گوڈ بارنیو فرینس فرینس داد کا ہونا یا پھر فنگل انفیکشن کا ہونا ایک سامانسی بات ہے ہر کوئی کسی نہ کسی ایز گروپ میں اس بیماری سے ضرور سفر کی رہتا ہے دوستو اس لئے میں آپ کو بہت زیادہ اس کے لکشن کے بارے میں نہیں بتاؤں گا دوستو اس میں بہت دھیر ساری ایچیں ہوتی ہیں بہت دھیر ساری کھجلی ہوتی ہیں یہ میل فی میل دونوں میں برابر روح سے دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہر ایز گروپ کو افیکٹ کرتا ہے جتنا یہ بچوں میں ملتا ہے اتنا ہی ینگ میں ملتا ہے اتنے ہی اول ڈیز میں ملتا ہے ہر ایز گروپ کو یہ ٹچ کرتا ہے ہر ایز گروپ میں اس کی پریزنس ملتی ہے دوستو جس کو بھی ٹینیا ہوتا ہے وہ زیادہ تر موائسٹ ایریا پہ ملتا ہے باڈی کے موائسٹ پارٹ پہ ملتا ہے یا پھر اسکن کی جو فولڈز ہیں جہاں اسکن موٹی ہے یا پھر جہاں پہ اسکن کا موڑاو ہے وہاں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہمارے گروئن کے ایریا ہو گیا ہمارے جنائٹل کے ایریا ہو گیا ہمارا بٹک ہو گیا بریشٹ کے نیچی کا ایریا ہو گیا ان سب جگہ پہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کو بھی یہ ہوتا ہے اس کو ایچنگ ہوتی ہے اس کی لائف تک ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ہی اچھی دوائی ہوتی ہے جس میں پہلی میڈسین کا نام آتا ہے آر ایٹی ٹو ایک ریک بے کمپنی کا بیاسی نمبر کا ڈراؤپ ہے اس ڈراؤپ کی دس دس بودھے صبح دوپہ شام تین بار آپ کو لینا ہے دوسری نمبر کی میڈسین ہوتی ہے سی بیا تیسرا ٹیلیوریم اور فورتھ آپ کو کروٹن ٹگنیلہ میڈسین لینا ہے ان تینوں دوائیوں کی تھرٹی پوٹنسیل لینی ہے ان کو چار چار بودھے صبح دوپہ شام تین بار یوز کرئیے اچھا رجل پائیں گے دوستو اس کے ساتھ آپ کوئی بلڈ پیوری فائر بھی یوز کر سکتے ہیں ید میرا بتایا آپ لینا چاہتے ہیں تو میرا ویڈیو ہے میں اس کا ڈسکرپسن لنک پہ دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کوئی کریم لگانی ہے ایک للی کونہ جوگل کر کے کریم آتی ہے اس کریم کو آپ کو صبح دوپہ شام تین بار لگانا ہے ان کیس آپ کے پاس ٹائم نہیں ہیں آفیس والے ہیں بیزی رہتے ہیں تو آپ کریم کو دو بار لگائیے لگانے کے پہلے آپ اپنے جہاں پہ بھی آپ کو داد ہے جہاں پہ بھی آپ کو فنگل انفیکشن ہے تو اس ایریا کو کسی کارٹن کے کپڑے سے اچھے سے کلین کریں اچھے سے ڈرائی کریں تھوڑا سا اچھے سے کرنا ہے اس کے بعد آپ کریم کو اپلائی کریے اور تھک لیئر لگانی ہے موٹی لیئر لگانی ہے آپ دیکھیں گے تھوڑے دیر میں دھیر دھیرے کر کے کلین ایبزوب بھی ہو جاتی ہے اگر آپ اچھی کمپنی کی کلین لیتے ہیں تو ایبزوب ہو جائے گی اور اچھا ریزلٹ دے گا آپ کو دوستو اچھے ریزلٹ ملتے ہیں ٹینیا میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اپنے آپ جہاں پہ بھی ٹینیا ہوا ہے یا داد ہوا ہے اس ایریا کو ڈرائی رکھیں انڈر گارمنٹس کو یا پھر بہت ٹائٹ نہیں پہنیں تھوڑا سا لوز رہنا چاہیے وینٹیلیشن ہونا چاہیے ہوا آنی جانی چاہیے اپنی کلودنگ کو ٹائٹ بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کریں تھوڑا سا ڈھیلا رکھیں خجلی کرنے سے بچیں یا داد آپ خجلی کرنے سے نہیں بچ پا رہے ہیں خجلی ہو رہی ہے تو دل بھر کے خجلی کر لیں خجلی کرنے کے بعد آپ کو ہینڈ بہت ضرور کرنا ہے سابون سے کلین کریں یا داد آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا فنگس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا سکتا ہے جیسے وہ معلوم ہے کہ گروین میں ہوا ہے تو آپ خجلی یہاں پہ کید یہاں ہو سکتا ہے آپ کے فیس پہ ہو سکتا ہے ان سب جگہ پہ سپریڈ ہونے کے چانسز رہتے ہیں کوشش رہے کہ آپ کے انڈر گارمنٹس جو ہیں وہ کارٹن رہے سدھ کارٹن ہو اور ڈیلی کلین کیا جائے سابون لگا کے کلین کیا جائے دوستی اید آپ یہ ساپنی باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو نشید روپ سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اچھا ریزلٹ ملے گا دوستو تھینکیو تھینکس پہ وارچین